سوری نگر کونلی شیخ پیٹ ڈیویجن جوبلیل سلخے میں ایک پیسفل اتجاج کیا گیا ہے جس کے میں ہمارے سکندر آباد کے ممبر آف پارلمنٹ جی کشنرڈی کو میسنگ ہے جو دوہزار ونیس کے الیکشن میں ہمیں ہم نے ان کو آخری بار دیکھا اوٹوں کے لیے جب آئے تھے اس کے بعد آج تک پرسان حال نہیں ہے شیخ پیٹ کا اور کمپلیٹ جوبلیل سلخے کے اندر جب ڈیویجن کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں سیویج لائنز کا ایشو ہے اور سانیٹیشن کا ہے پانی کے لائن کا ہے اور فوٹ پارس کا ایشو ہے کافی اور مختلف جوبلیل سلخے میں ہاسپٹلز کا ایشو ہے سکولز کا پر دیکھیں جی ایچ ایم سی کو ہم کروڑا روپے ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی نظرانداز کر رہے ہیں ہمیں تو ہم عوام جائیں گے کہاں پہ اور خیائدین جو سو نظرانداز کر رہے ہیں جی ایج ایم سی نظرانداز کر رہی ہے تو ہمارے مسائل حل کہاں ہوں گے لوگ اتنے پریشان ہیں آج پانی کے لیے ہر دن یہاں پہ سیویج کی لائن بگڑتی ہے میں ہمارے علاقے کو ایک پاوچ سلم بولتا ہوں کروڑا روپے ٹیکس دینے کا اور ایک ڈسکرمنٹ کیا جاتا ہے ہمیں ہمارے حلقے کو جو سو جہاں مسلم آبادی رہنے کے وجہ سے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں لانے جا رہا ہے آپ جبلیلز کا دوسرا سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پاوچ ایریز ہے وہاں پہ لائٹس الیکٹری سٹی ہر چیز کی فیسلیٹی ہے عوام اتنی بززند ہو گئے اس لیے آج سورین اگر کانلی کی سارے عوام مل کر جو سو ایک پیسفل پروٹیس اپنا ریجسٹر کر رہے ہیں اور مسنگ ایم پی کو ان کو یاد دلانے کے لیے کہ ان کے اوٹرز انتظار کر رہے ہیں اور یہ مہیم یہاں پہ ختم نہیں ہوں گی یہ مہیم شیخ پیٹ ڈیویجن جبلیلز سلخے کے ہر وہ خائدین کے خلاف ہوں گی جو عوام کو نظر انداز کر رہے ہیں صرف اوٹوں کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں ہمیشہ آپ حقیقت سے واقع نہیں ہیں میں چاہ رہا ہوں ہیدراباد کے لوگ کو آ کر سوریہ نگر کونلی شیخ پیٹ کے مختلف کونلیز کو جوبلیلز کے اندر جتنے کونلیز ہیں اس کو دیکھیں کیا عالم سے جو آج جو آج یہ ایریا میں گزر رہے ہیں نہ بلکہ ہندو سب مسلمان سب پریشان ہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا میں موجودہ حکومت سے بھی اپیل کر رہا ہوں ہمارے بارے میں سوچیں اور موجودہ ایم پی کو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ جل سے جل ہمارے الخے میں آئیں کیونکہ یہ جوبلیلز ہماری ہے تو ذمہ داری بھی ہماری ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ مہم ہمیشہ آگے اور کونلیوں میں یہاں سے کنٹینیو رتجات چالو رہے گا